جی اسلام علیکم تو کیسی ہے ہماری یوٹیو فیملی آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ریسٹور این اسٹائل چکن لبابدار کی ریسپی تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولا کریے تو سب سے پہلے ہم نے چکن کو دھول کے اس کا پانی سٹرینڈ کر لیا اچھنی سے اس میں ٹیس کے حساب سے نمک ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹرمرک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کیومیم پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ہنگ کرڑ ہے یہ سو گرام ہے اسے ایڈ کر دیں گے ہم اچھا سے اس کی مکسنگ کریں گے جتنی ہم اچھے اس کی مکسنگ کریں گے اتنا ہی ہمارا چکن جو ہے وہ جوسی بنے گا اور اب اس میں ہم وان ٹیبل سپون جنجر پیس ٹیٹ کریں گے وان ٹیبل سپون گارلک پیس ٹیٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اب اسے رکھ دیں گے میرینیشن کے لیے اس کے لیے ہم ایک مسالے تیار کریں گے اس کے لیے کاجو لیں گے یہ تین پیاز لیں گے چھے ٹماٹر لیں گے ٹماٹر کی سکین نکال دیئے ہم امول بٹر لیں گے اب یہ کاجو لیں گے اسے ہم تھوڑا سا دھوٹ دال کے اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے اب ہم گرم مسالے دیکھ لیتے ہیں وان ٹیبل سپون کالی میش لیں گے وان ٹیبل سپون کالا زیرہ لیں گے دو دالچینی کے ٹکڑے چھے چھوٹی لائچی پانچ لونگ لیں گے ایک فل جائتری کا لیں گے انہیں ہم اچھے سے ڈرائے روشٹ کریں گے ہمیں جلانا بلکل نہیں ہے بس اس کے اچھے سی خوشبو آج ہے ہم مکسر جار میں ڈال کے پودر فرم میں اس طرح سے پیسٹ لیں گے اسے ہم رکھ دیں گے سائٹ میں ایک کڑاہی میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اب ہم اس میں دو تیس پتہ ڈالیں گے دو دالچینی کے ٹکڑے ڈالیں گے چھے سائے ساتھ کالی میرج ڈالیں گے ٹین چار لونگ ڈالیں گے مسالو کو آئل کے ساتھ ملائیں گے ہمیں کریکل نہیں کرنا ہے اب ہم جب پیاز ہے دین بڑی پیاز دیں گے تو یہ ڈال دیں گے تو یہ رفلی چوب ہے بلکل بارک نہیں ہی کٹنا ہے ہمیں رفلی چوب کٹنا ہے کیونکہ ہم اسے پکا کے اور اس کا ایک فائن پیسٹ بنانے والے ہیں جب پیاز تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے اور ٹماٹر کی جو ہم نے سکین نکال دی ہے تو آپ کبھی بھی ٹماٹر کی سکین نکال دیجئے تو بہت جلدی وہ گل جاتے ہیں جس طرح سے ہم آلو چھلتے ہیں اس طرح سے ہم ٹماٹر بھی چھل سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل سوفٹ ہے یہ بہت جلدی گل جائیں گے تو ہم بہت اچھے سے انہیں ملائیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے گل جائے اب ہم اس میں ٹیس کے حساب سے نمک شامل کریں گے اور نمک ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو مسالہ ہے یہ بہت جلدی گل جائے گا نمک ڈالنے سے تو ہم اس کے حساب سے ہی نمک ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ہمیں اسے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے پکا لینا ہے لوٹو ہائی فلیم پہ تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ کتم ہو جائے کبھی بھی ہم ٹیماتر کی گریوی بناتے ہیں تو ہمارا گریوی جو ہے وہ کھٹا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا گریوی کھٹا نہیں ہوگا کیونکہ ٹیماتر کے جو پانی ہے ہمیں اسے پکا دینا ہے تب اس میں میٹھا سا ٹیسٹ آ جائے گا جس طرح سے سوس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم اسے کچھا پیس لیں گے تو ہمارا گریوی کھٹا ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ پک چکے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے ہم اس پوزیشن پہ بھی اسے پیس سکتے لیکن ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی اور انہیں بہت اچھے سے پکائیں گے تاکہ یہ بلکل گل جائے اس سے ہماری گریوی بلکل سمودھ سلکی گریوی بن کی تیار ہوگی تو ہم اسے ڈھک دیں گے جب تک اس کا پانی نہ ڈرائے ہو جائے تب تک ہمیں اسے ڈھک کے دو تین بار چلا کے اور اسے گلہ لینا ہے ہمیں تو اب دیکھئے یہ اوائل سپریٹ کرنے لگے ہے تو ہمیں اوائل کے ساتھ نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے بس اس کا ہلکا سی نمی ہے اس کے اندر تب ہی ہم اسے تھنڈا کر کے پیس لیں گے اوائل کے ساتھ پکائیں گے تو بلکل فرائ ہونے لگیں گے اب ہم ایک پین میں کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اوائل کی کونٹریٹی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہم 1 ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے تو 1 ٹی بل سپون ہم جنجر پیسٹ ڈالیں 1 ٹی بل سپون گارلک پیسٹ ہمیں اچھے سے فرائ کر لینا ہے جو اس کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے تو ہمیں یہ کام لو فلم پہ کرنا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور ہم نمک جو ہے سب کے حساب سے ڈالیں گے سب چیز میں ہم نمک ڈالیں گے اور نمک کی کونٹریٹی ہمیں بہت اچھے سے دیکھ کے ڈالنی ہے تاکہ ہماری گریوی میں نمک زیادہ نہ ہو جائے اب یہ مسالے بلکل لو فلم پہ ہمیں جو چکن میرینیٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے چکن ہمارا بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو ہم نے اسے آدھی گھنٹے کے لئے میرینیشن پہ رکھا تھا اب کتنا بھی دیر کے لئے رکھ سکتے ہو بس اسے اچھے سے پکانا ہے ہمیں جو چکن کا پانی ہے ہمیں وہ ڈرائ کر لینا ہے ہم ڈھکیں گے نہیں کیونکہ ہمیں بلکل فرائے جیسا کر لینا ہے اور جو ادرک لیسین کا پیشٹ ہے وہ اچھے سے پک جائے چکن کے ساتھ اور چکن میں جو دہی ہے اور جو باقی مسالے ہم ڈالے تھے وہ بھی اچھے سے پک جائے تو ہمیں اس طرح سے چلا چلا کے بلکل پکا لینا ہے تو اس نے آئیل سپریٹ کر چکا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھئے فرائے ہو چکے ہیں جتنے پانی دیس کے یہ ڈرائ ہو گئے ہیں تو جو مسالے ہم نے تیار کیے تھے ٹماٹر اور پیاز کے یہ ڈال دیں گے یہ بہت سلکی ہوتے ہیں مکسر جار میں چپک جاتے ہیں اچھے سے ڈال دینا ہے اب ہم اس کی بہت اچھی مکسنگ کریں گے جتنے اچھی ہم اس کی مکسنگ کریں گے اتنا اچھا ہمارا چکن بن کے تیاروں کا تو مکسنگ اس کی بہت اچھی کرنے ہیں اب ہم انہیں ڈھک دیں گے تاکہ یہ مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے پک جائے تو سارے مسالے اور چکن جو ہے چکن میں بھی پانی ہے تو یہ دیکھئے چکن پانی کے ساتھ بہت اچھے سے پک چکا ہے چکن نے اپنا سارا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب جو کاجو کا پیشٹ بنا کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے تو کاجو کو بھیگا کے رکھنا ہے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے بہت اچھا سا پیشٹ بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی سمودھ سلکی سا پیشٹ بنا ہے بلکل اکھے نہیں ہیں کاجو پیش چکے ہیں بلکل اب اس کی بہت اچھی مکسنگ کریں گے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور جب سب چیز ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو بہت ہی گجب اس کی خوشبو آتی ہے تو ہم اسے ڈھک دیں گے تاکہ کاجو بھی پک جائے اچھے سے اور کاجو بہت زیادہ اڑتے ہیں تو اب ایک پین میں ہم یہ شملا میرچ ہے اس کی ہم نے پیچھے سے اس کی جو دنڈی ہوتی ہے وہ کٹ کے ہول کر کے اس کا اندر کا سارا ستھب جو بھی ہے نکال دی ہے اس کی بیچ یہ بلکل خالی ہے تو ہم ایک کڑائی میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور یہ شملا میرچ ڈال دیں گے تو یہ چھوٹی والی شملا میرچ ہے آپ بڑی کبھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اب انہیں اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کے اندر ایک اچھی سی خوشبو آجائے ایک فلیور آجائے اور اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تب تک ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے ہمیں اسے جلانا نہیں ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اور چکن لبابدار میں شملا میرچ بہت ضروری ہے کٹ کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہو یہ چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی تو ہم نے سچا چکن کی خوبصورتی بڑھا دیا جائے تو ہم اکھیج ڈالیں گے اور آپ ریڈ یلو شملا میرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اب آپ دیکھ سکتے ہو بہت دیر سے پک رہے تھے ہم نے تین سے چار بر سے چلایا تھا اور یہ پورے پانچ سے سات منٹ سے پک رہے تھے تو یہ دیکھئے بہت اچھے اس نے آئل سپریٹ کر چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو آریے اس کی اور بہت اچھے سے پک چکے ہیں جتنے مسالے تھے کاجو تھا اور ٹماتر جو بھی مسالے بہت اچھے سے پک چکے ہیں تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو جو ہم مکسر چار میں مسالہ پیسے تھے اسی میں پانی ڈال کے ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ مسالے چکے ہوئے تھے تو ہمیں پانی ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ بہت اچھے سے سارے مسالے اور چکن اچھے سے پک جائے کیونکہ یہ لبابدار بنا رہے ہیں تو بلکل لبابدار اس کا گریوی ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت سلکی سموتھ سا گریوی ہے اب ہم یہ دھک دیں گے پھر سے اب یہ دیکھئے کتنے چیٹے اڑے ہیں اس کے دھککن پہ اب بہت اچھی خوش بہاری اس کی بہت اچھے سے یہ پک چکے ہیں اور لگ رہا ہے نا بلکل لبابدار تو اسی طرح سے لبابدار چکن بنایا کریے بہت اچھا بنتا ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے پک رہا شیملا مرچ بہت ضروری ڈالنا شیملا مرچ کا جو فیور ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اس ڈیش میں تو اب ہم جو مسالے تیار کیا تھے وہ ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون تو جو گرم مسالے ہم نے پناہتے وہ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون کرسوری میں تھی ڈرائے روشٹ کر کے ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے اور یہ ہم آدھا بٹر جو امول بٹر ہوتا ہے اس کا آدھا بٹر ڈال دیں گے اور یہ ہماری ہوم میٹ کریم ہے جو دودھ پہ رہتی ہے وہ کریم تو وہ ڈال دیں گے ہم اور بہت اچھے اس کی میکسنگ کریں گے تو آپ نے اندازہ تو لگائی لیا ہوگا کہ بٹر بھی ہے اس میں کسوری میں تھی ہے کاجو کا گریوی ہے تو فلیور اور ٹیسٹ کتنا اٹھ کے آئے گا اس کا تو یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں بہت ہی لبابدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ چکن لبابدار تو اس طرح سے ضرور ٹرائے کریے چکن لبابدار بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ہمارے گھر کے مسالوں میں ہم نے تیار کیا ہے تو آپ بیس دین مسالوں میں گھر پہ ہی بہت اچھے چھے ڈیش بنا سکتے ہو تو اب ہم دو منٹ کے لئے اور ڈھگ دیں گے تاکہ مسالے کا جو فلیور ہے وہ اٹھ کے آجائے اس میں تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے تو اب ہم اس میں شملا میچ شامل کر دیں گے جو اس کا اوائل ہے وہ بھی اس میں ہی ڈال دیں گے اب یہ تینی کرنچی ہوتی ہے یہ شملا میچ اگر آپ یہ روٹی کے ساتھ یا نان کلچے کے ساتھ کھاؤ گے بہت تیشٹی لگتا ہے اور آپ اسے رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور آپ کو کوئی سیلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ یہ شملا میچ اٹھا کے اور کھاؤ گے تو بلکل کرنچی اور فلیور اتنا اچھا آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جوسی رہتا ہے کیونکہ مسالے بھی رہتے ہیں اندر تو آپ لوگ ضرورت رائے کریے جب آپ رائے کرو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈش کیسی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے یہ بلگل پک چکی ہے اور اس کے اوائل سپریٹ ہو چکی ہے ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کے اوائل پورے سپریٹ نہیں کرنا ہے تو ہم اسے اسموکی کریں گے آپ بینہ اسموکی بھی اسے سرف کر سکتے ہیں اور اسموکی فلیور دینے سے ہماری ڈش میں اور جانا جاتی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اسے دو منٹ کے لئے اور ڈھک دیا تھا تک کہ شملہ میں چھوڑی اور سیٹ ہو جائے تو دیکھئے بہت ہی لاجواب سی ہماری ڈش بن کے تیار ہو گئی ہے اب اسے اسموکی کریں گے تو ہم نے آٹا جو گیو کا آٹا ہوتا ہے روٹی بنانے والا اس کے کٹوری بنا کے رکھ دیا اس میں ہم دو کوئلے رکھیں گے اور ہم اس میں تھوڑا سا بٹر ڈال دیں گے تو یہ امول بٹر ہی ہے اور ہم اسے سموک کریں گے تو ہم اسے ڈھک دیں گے تک کہ جتنا فلیور ہے اس کے اندر آ جائے تو جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے کھول دیں گے اب یہ نکال لیں گے اب اس میں جو بٹر ہے ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آٹے کی ہی کٹوری بنائی تھی یہ نقصان نہیں کریں گے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو دیکھئے بہت ہی لا جواب چکن لبابدار ہے اور یہ کھانے میں بہت ٹیشٹی ہے آپ اس کو بناو گے اسے تو کھاتے رہ جاؤ گے گھر والی تو تعریف کرتے نہیں بھول پائیں گے تو دیکھئے ہم نے بہت ہی پیار سے اسے سرف کیا ہے اس کا گریوی دیکھئے لگ رہا ہے نا بلکل لبابدار اور یہ کھانے میں بہت ٹیشٹی ہوتے ہیں بہت ہی زبردست ہوتے ہیں جب آپ اسے کھاؤ گے تو انگلیاں تک چٹ جاؤ گے اتنا یہ ٹیشٹی بنتا ہے اور اس کی پیس تو بہت اچھے سے کوٹ ہوئی ہے ٹیشٹ بہت اچھا ہے اس میں اور اس کا فلیور بہت اٹھ کی آتا ہے پورا گھر مہکر ہے ہمارا اور بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے تو یہ دیکھئے لبابدار بہت ہی گجب کا بن کے تیار ہوا ہے تو ہم آگے اس میں ہم چیز بھی شامل کرتے ہیں کلر فول شملا میچ بھی ڈالتے ہیں تو ہم آگے ریسپی لے کر آئیں گے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے تو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولا کرئے اور ہمیں پیارے سے کمنٹ ضرور کرئے ہیں ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگتی ہے ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار ہے تو دیکھئے بہت ہی خوبصورت سے ڈیشپن کے تیار ہوئی ہے اب یہ ہماری دسترخان پہ جاتی ہے دسترخان کا تو روا بھی بدل جاتا ہے تو سبسکرائب کریں رکسار کچن کو بیل ایکن ضرور دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میاد رکھئے اللہ حافظ